سبسکرائب میر چینل امی نیوز پریزنٹی اور پریس دیل آئیکن تو نیور میسے ویڈیو فرام آور چینل نمسکار دوستو سواگت ایک بار پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل پر دوستو راشتبتی بھون میں گروہ وار کو قریب آٹھ پجے کے آس پاس مہمانوں کی موجودکی میں نارین رموڈی نے دیش کے پردھان منتری کے روپ میں ایک بار پھر سے سپت لے لی ہے ان کے ساتھ ہی لگ بھر ستاؤن منتریوں نے بھی سپت لی دیش کی زندہ نے بھارت کی انتہ پارٹی کو ایک بار پھر سے بہمت دے کر ستا میں بیٹھایا ہے اس وجہ سے اس بار لوگوں کو امیدیں بڑھ گئی ہیں ویسے نارین رموڈی پردھان منتری تو بن گئے ہیں لیکن ان تین چنوٹیوں کو کیسے نپٹائیں گے ان تین چنوٹیوں میں دوسری چنوٹی ہے سب سے بڑی نارین رموڈی کی پہلے چنوٹی سنگھ کا ایجنڈا ہے جن کو بھاجپار نے بھی اپنے گھوصلہ پترے میں سامل کیا تھا وہ چنوٹی رام مندر کا مدہ ہے جس کو لے کر بیجے پی ہندو سمجھدائے کا اوٹ بٹوڑتی رہی ہے حالانکہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے لیکن سنگھ اور سادو سمجھدائے بھاجپا پر مندر نرمال کو لے کر دباؤ بناتا ہے اب موڈی بھی اس بار اس بڑی چنوٹی سے کیسے نپٹیں گے دیکھنے والی بات ہوگی وہیں موڈی کے سامنے دوسری بڑی چنوٹی بیروزگاری کی سمجھا ہے اس کو لے کر چناؤں میں کانگریس نے بھی بیجے پی کو گھیرا تھا اور اس مددے پر بھارتی جنتہ پارٹی کہیں نہ کہیں بائک فوٹ پر نظر آئی تھی حالانکہ دوسرے کارکالے میں نارید نموڈی کو بیروزگاری کی سمجھا پر لگام لگانی ہوگی تاکہ آنے والے تین ویدھان صفحہ چناؤں میں وہ اوٹ مانگ سکے وہیں موڈی سرکار کے لیے سامنے تیسری بڑے چنوٹی الف سنگھوں کا بزواس جیتنا ہے موڈی نے سنستید دل کا نیتب بننے کے بعد پہلی بار بیجے پی کا نارہ بدلتے ہوئے سب کا وکاس سبد کا اسمال کیا ہے حالانکہ الف سنگھوں کا بھروسہ جیتنا موڈی سرکار اور بیجے پی کے لیے ایک بڑی چنوٹی ثابت ہوگی اس بار موڈی نے الف سنگھوں کا بزواس جیتا ہے تو آنے والے چناؤں میں بھی ان کو بڑھت مل جائے گی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے موڈی سرکار ان بڑی چنوٹیوں کو نپٹا پائے گی ہے نہیں آپ اپنی راہ ہمیں کمن باکس ہمتا ہے نیس کو لائک کریں سیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیے نمشکر